بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں ہوں عثمان کھچی آج کا جو ویلوگ ہے نا یہ بہت زبردست ہے کیونکہ آج میں نے ایک ایسی چیز کی فارمنگ کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ جو پاکستان کیا پوری دنیا میں سب سے مہنگی ہے آج ہم بات کریں گے زافران کی فارمنگ کی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ زافران جو ہے وہ پوری دنیا میں کتنا زیادہ مہنگا ہٹم ہے اور اس کی اہمیت جو آپ سب جانتے ہیں تو یہ فارمنگ ہو رہی ہے ہمارے اپنے صلاح والی شہر کے اندر یہ ابھی انہوں نے ایکسپیرمنٹ اس کا کیا ہے کہ یہاں پہ کیسا ہوتا ہے کیونکہ یہ بنیادی طور پہ یہاں کی فصل نہیں ہے تو جو ایکسپیرمنٹ کرنے والے میرے ساتھ موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمزہ بھائی ہیں اور یہ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں ہمارے اپنے گاؤں کے ہیں اور انہوں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ آپ زافران کی فارمنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے یہ تجرباتی بنیاد کے اوپر کاشت کیا ہے ایک چھوٹی سی چھوڑی سی جگہ کے اوپر کہ یہ یہاں پہ کیسا رہتا ہے کیونکہ یہ بنیادی طور پہ کشمیر کے علاقے کی یہ فصل ہے اور یہ بڑی مہنگی فصل ہے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہاں پہ یہ تجربہ اچھا کامیاب رہا تو میں اس کو بڑے لیول پہ کروں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا ایک تولہ جو ہے وہ دس بارہ ہزار رپے کا ہے اور اگر ایک کیجی کی بات کریں وہ تو لاکھوں کے میں چلا جاتا ہے تو آج ہم نے اس فارمنگ کے بارے میں ان سے پوچھنا ہے حمزہ بھائی سے اس ویلاغ میں کہ یہ فارمنگ ان کو آئیڈیا کیسے آیا اور یہ انہوں نے سٹارٹ کیسے کی اس کا بیج کہاں سے لیا اور کیا انہوں نے یہ کچھ شکھا اس کی فارمنگ کے بارے میں یا پہلے ان کو کچھ پتا تھا یہ اسلام لے کے حمزہ بھائی کیسے ہیں اللہ کا شکر والیکم اسلام اللہ کا سلام آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ زافران کی فارمنگ کا آئیڈیا کیسے آیا یہ تو بہت زیادہ مہنگی فصل ہے تو یہ کیسے آپ کی ذہن میں آیا دو تین سازے سار میں اس پر انہوں نے سرچ کر رہا تھا سوچ رہا تھا کہ میں نے پھر یہاں باہر سے ہمارے دوست ہیں ملک شریف صاحب ان سے میں نے سیڈز کا کا مجھے سیڈز ملا ہے ایک تھوڑا سا پاؤ آدھ پاؤ تھا اس کو پھر میں نے یہاں پہ شفٹ کیا یہ اکتوبر میں ہم نے شفٹ کیا بارہ اکتوبر کو تو اس کی ہار ویسٹنگ انشاءاللہ جیسے گنڈم کے ہار ویسٹنگ ہے مارچ کے اپریلکینڈ بھی ہو جائے گی اب آگا کے سامنی ہے پھول اس کے آ رہے ہیں تو اب یہ بتائیں یہ آپ نے پہلے اس کی پنیری کوئی ہے وہ ایک کٹتی جگہ پہ کاشت کی نہیں ہم نے سیڈز ہی لگایا سیڈی لگایا سیڈی یہاں پہ بیدی یہاں پہ لگایا گیا اور یہ کتنے اس کا فاصلہ رکھا گیا پودے کا اور کتنا آپ نے بیج لگا سارا ہی کاشت ہو گیا اس کا اگایا یا کچھ رہے بھی گیا نہیں تقریبا جرمینیشن سو پرسنٹ ہوئی ہے ہم نے چھ انچ تقریبا فاصلہ اپنے ذہن میں بنایا تھا تو یہ تقریبا چھ انچ ہے کئی فوڈ ٹیچنگ چھ انچ ہے اتنا فاصلہ ہم نے اچھا یہ بتائیں اس کا پہلے آپ نے کہیں کسی سے پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہی فارمنگ ہوتی ہے یا خود ہی بس یہ نہیں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا مختلف فارمر سے مل رہا تھا اس کو میں اپنے ایریے میں کاشت کروں اس کو پانی کم چاہیے ہوتا ہے اس کی ضروری کام اس کو دو یا تین پانی چاہیے ہوتے ہیں اگر اس کو زیادہ پانی لگائیں تو یہ نہیں ہوگا اس کو صرف دو یا تین پانی اس کا بہت زیادہ ہو گیا یہ ہوتا بھی تنے قدقہ ہے یہاں پہ زیادہ ہو گیا کیونکہ ہم سے پانی ایک زیادہ لگ گیا اچھا ایک پانی ہم سے زیادہ لگ گیا اس سے قدقہ زیادہ ہو گیا اگر اس کو ایک پانی ہم اور کم لگاتے ہیں تو اس کا قدقہ زیادہ کم ہوتا قدقہ بڑھنے سے کوئی اس کے فصل کی بیادہ وارگوں پر اثر پڑتا ہے یا کوئی نہیں ہے پڑتا گیا لیکن ابھی ریکاوری ہو جائے اس نے پر اتنے وہ یہ دیکھنی ہے اگر قدقہ زیادہ ہوا نا تو اس نے آگے سے پھوٹ کے نکال کے نا یہ اچھا تو یہ شاکھیں زیادہ نکل گئی ہیں اور یہ جو ہے اس کا یہ والا پھول جو ہے یہ پھولوں کے اوپر لگتا ہے یہ 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 دوڑی بنی ہے اس کے اندر سے وہ موچھنے نکلیں گی وہ ہم نکلائے نکال کے اس کو جو سارا طریقہ کا آرہا اس کا یہ دوڑیاں بنی ہیں اس میں سے پھول نکلیں گے پھر اس کو ہم ہارویسٹ کر کے چھاؤوں کے سائے میں سکھا کے پھر آگے یہ لوگا یہ چھاؤں میں ہی سکھایا جائے گی چھاؤں میں چھاؤں میں یہ پھول جو ہے وہ اسی یہاں سے اس کو کٹیں گے اور پھول کو سپریٹ کر لیں گے نہیں 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 پنکھڑیاں ہیں وہ ہاں پنکھڑیاں ہیں اب اسی جگہ پہ جو پھول کی پنکھڑیاں نکلیں گی پہلے ہم پنکھڑیاں کو یہی سے لڑا کریں گے اس کو نہیں توڑیں گے اس میں جو سیڈ ہوتا ہے اگلے سارا ہمارا سیڈ بھی کام آجے گا ہمیں زافران چاہیے ہوتا ہے جو پنکھڑیاں میں ہیں ہم اس کو وہ کلیکٹ کریں گے کلیکٹ کر کے کوئی سہادار جگہ میں خوش کریں گے پھر آگے وہ آبیل ہو جائے گا کتنی جگہ ہے یہ جس کے اوپر ہوا یہ یہ دس مرلے ہیں تقریباً اچھا یہ دس مرلے کے آپ پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں پھول نکل ہے یہ پھول بن گیا یہ پھول بن گیا یہ بس تقریباً پندرہ دن کے اندر اس کی ہر رسلی شروع ہو جائے گی اچھا یہ کتنی قسموں کے زافران ہوتے ہیں اور یہ کون سی قسم کا ہے یہ کشمیری زافران ہے زافران دو تین ارانی زافران بھی چڑھ رہا ہے ہمارے کے میں دو تین قسموں کے زافران ہیں ہمارے یہاں بھی یہ کشمیری زافران اچھا آج کل کے حساب سے کیا ریٹ ہے تقریباً دس سے زار سے عباد بھی ہوگا دس بارہ زار پر تولہ چڑھ رہا جی پہلی بات ہے پاکستان نے خالص ملتا ہی نہیں ہے یہ بھی ہے سب سے بڑا یہ ایشویہ کے خالص کو دیتا ہی نہیں اگر کسی پاس ہونا کوئی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو خالص نہیں دیتے یہ پیور خالص ہماری آنکھوں کے سامنے تیار ہوگا یہ تو ایسے ہی ہے یہ آپ کے سامنے یہ تو آپ کی ڈومیسٹک مارکٹ کی کھپت نہیں پوری کر سکتی ہمارے چھوٹے سے شہر سلہ حالی کی یہ بتائیں اس کی جو ہے آپ نے جو بیج لیا تھا اس کے پر کترہ خرچہ تھا سر وہ مجھے گفت ملاتا ہے میں خود فارمر ہوں میں مختلف سیڈز مگواتا ہوں گندم کے مرے پاس مختلف سیڈزنا چیشی برائٹی ہیں میں پائیاد مگواتا ہوں کارٹن کی مرے پاس سرگوڈا کی سب سے بیس جو ہے نا وہ میرے پاس کارٹن سیڈ پیڑا ہے تو میں مختلف سیڈز مگواتا ہوں تو میں نے یہ بھی کسی کو مجھے سیڈ گفت آیا تھا سیڈ اس کا گفت ملاتا ہے لیکن میں لوگوں کو پلانٹر کے ساتھ اپنے اس کے زمین کی تیاری اچھی تھا کرنی ہیں تو اس کے بعد پلانٹر لگا گیا ہم نے مناسب چھے کے فاصلے پر ایک ایک دانا لگانا ہے اس کا جرمی نیشن اس کی انشاءاللہ ہندر پرسنٹ ہوگی یہاں پہ جرمی نیشن اس کی ہندر پرسنٹ ہے اچھا جرمی نیشن یہ رکبات عام رکبات ہمارے جائے سلام علی کر رکبات بس عام رکبات اور اس کے لیے ایک جو مزید کی بات ہے کہ پانی کی بھی اتنی ضرورت کوئی نہیں پانی اس کو میں یہ پہلے بتا رہا ہوں اس کو جتنی زیادہ نمی دیں گے نا اتنا رحیس کے لیے نقصان دیا جتنا وہ ظاہری بات ہے وہ قد بڑھ جائے گا تو پھر وہ زیادہ دوسری بات یہ ہے اس کو نا بماری آتی ہے نمی کے لیے سے مجھے کو بتانا کسانوں کو بتانا ضروری ہے اگر اس کو آپ پانی اس کے اندر پانی کھڑا ہوگا نا پانی کھڑا ہوگا تو اس کا اس کا نقصان سائیڈ فیکٹ ہے یہ درخت سکنا شروع ہو جائے گا اس کی جڑ بہت نازک ہوتی ہے وہ گلنا شروع ہو جاتی ہے پانی اس میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے نہیں کھڑا ہونا چاہیے تو اس کو پانی لگانا ہی پورا سا چاہیے ہمارا پہلے سال کا ہم سے بھی کچھ گلتیاں ہوتی ہیں فارمر سے زیادہ بات ہم اگلے سال ہم سے نہیں ہوں گی تو اس میں یہ ہے کہ اس کو پانی کم دینا چاہیے مثلا اس کے دو پانی ہیں زیادہ زیادہ ایک بار آپ سالفر فلاڈ کرتے ہیں اتنی اس کی وہ فٹلائزر پلان بھی نہیں ہے اکثر فٹلائزر پلان بھی نہیں ہے اتنی کھڑیں ڈال لی ہیں ہلکی بڑھ کی مناسب آپ جو بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے کمپوزٹر سے ڈال لیا آپ کوئی بھی کھڑ ڈال سکتے ہیں اس میں اتنی زیادہ خات کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوشش کریں سالفرہ کا تھوڑی بہت ہونا فلاڈ کر دیں کیونکہ اس کو جڑ کی بیماری لگتا ہے وہ بھی نمی کی وجہ سے اگر نمی نہیں ہوگی تو ابھی تک کوئی آپ کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی کوکاٹ چھاٹ کی بزرورت ہے گوڑی چھوڑی تو آپ نے کھڑا ہے ہاں وہ زیادی بات ہے دیکھیں جی اس میں سے گن بغیرہ کے نکالنے کے لیے ہم نے وہ صفائی تو کیا نا یہ پانی لگتا ہے تو گن اکتا ہے یہ گن کی صفائی کی ہوئی اس کی نمی اچھا وہ کی یہ بیماری ہوگی نمی کی وجہ سے کوئی اور بھی بیماری لگ سکتی ہے ابھی تک تو نہیں لگیا کوئی سنڈی کوئی سنڈی نہیں نہیں ابھی تک دیکھیں ابھی تک آپ کے سامنے کو کھڑی ہے ابھی تک کوئی چیز کا ٹیک نہیں آیا اچھا ایک ہی ٹیک آیا تھا جس کو گلاو سلاو کا بیماری کہتے ہیں جر کا گل جانا وہ پانی کی وجہ سے نمی کی وجہ سے زیادہ نمی میں سکتا ہے کیونکہ موسم اس سال نہ ایک دن ماہ بہت زیادہ دودھ رہی آہ تیمپریچر دون رہا ہے بکہ یہ انشاءاللہ یہ پاکستان میں یہ ہمارے سلاح والی ایری میں بلکل اگر ادھر کامیاب ہے تو پورے پاکستان میں یہ پورے پاکستان میں لگ سکتا ہے کیونکہ یہ جو یہاں پہ لگ سکتا ہے اسی طرح کی میٹی سے ہمارے دوست آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو آپ کو کونٹیکٹ نمبر کیا ہے اور ایڈرس کون سے ہمارا دیس جی تصویل سلاح والی دسترکس روگودہ ہے کونٹیکٹ نمبر میں دے دیتا ہوں زیرو تین سو بیٹالیس زیرو ترانویں زیرو ایک سو بائیس یہ بھائی کے پاس اگر آپ لوگ اپنا زافران جو ہے اس کو کاشت کرنا چاہے تو آپ بھیج لے سکتے کسی کی قسم کی معلومات کے لیے اگر کسی بھی قسم کی معلومات لینی ہے تو صرف یہ ان کا آگے بھی ان کی ویڈیوز ہمارے پاس آئیں گی کیونکہ یہ بہت سارے کام کرتے ہیں یہ ملٹی ٹالنٹڈ بندے ہیں تو ان کے کام بہت سارے ہیں اور یہ زافران جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں آپ خریدنا چاہیں تو وہ آپ ان سے جو ہم نے نمبر دیا اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں اگر آپ کو ویڈیو یہ کیسی لگی اس کے بارے میں لازمی ہمیں اکوٹس کر کے بتائیں بہت شکریہ اسلام علیکم پاکستان زندہ بہت